موسیقی آپ کی ساری زندگی عبادت ہو سکتی ہے اگر آپ اس میں تین چیزیں کر لیں سب سے پہلی بات یہ کہ ارادہ آپ کا اس کام کے کرنے کا ارادہ ہو سچا ارادہ کہ میں یہ کروں گا کوئی بھی نیکی کا کام ہے تو آپ ارادہ کرتے ہیں پہلے پھر اس میں سستی نہیں کرتے اس میں تاخیر نہیں کرتے ڈیلے نہیں اس کو کرتے ٹائم پر کرتے ہیں دوسری چیز ہے اخلاص کہ صرف اللہ کے لئے اس کو کرتے ہیں شو آف نہیں کرتے بندوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے نہیں کرتے بندوں میں نیک نام بننے کے لئے نہیں کرتے تیسری چیز سنت کے مطابق اس کو کرتے ہیں شریعت کے مطابق کرتے ہیں جو طریقہ آپ کو سکھایا گیا اس کے مطابق کرتے ہیں تو اگر یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں تو مثلاً آپ کھانا کھاتے ہیں یا کھانا پکاتے ہیں یا کھانے کھلانے کے بعد برطن سمیٹھتے ہیں کچن سمیٹھتے ہیں اب اسی کام کو اگر آپ ایک اعلیٰ درجہ میں لے جانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ کہ میں یہ کھا رہا ہوں تاکہ میرے اندر طاقت ہے میں اللہ کی عبادت کر سکوں یعنی اگر میں یہ نہیں کھاؤں گا تو کمزوری ہوگی اور کمزوری ہوگی تو میں کچھ کر نہیں سکوں گا اسی طرح اگر آپ گھر والوں کے لئے پکا رہے ہیں یا اس کو سمیٹھ رہے ہیں یا کوئی بھی کام گھر کا بھی کر رہے ہیں تو آپ کا ارادہ کیا ہے کہ گھر ساف ہو جائے اس لئے نہیں کہ کوئی آئے گا تو کیا کہے گا موسیق تو یہ نا وہ فلان آئے گا تو کیا کہے گا یہ گھر کا کیا حال بنایا ہوا ہے یہ ہمارا ارادہ ہے صفائی کرنے میں عام طور پر صفائی ایک مشکل کام ہے توڑ دیتا ہے آپ کو تھکا دیتا ہے آپ کو لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ ہو کہ اس صفائی اور سسرائی اور طہارت سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے کیونکہ آپ صفائی سے محبت رکھتے ہیں صاف رہنے سے محبت رکھتے ہیں اللہ آپ سے محبت رکھتا ہے آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے جو جو صفائی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہی سوچا کریں یہی سوچا کریں اللہ کو پسند ہے یہ اللہ کو یہ پسند ہے اللہ کو یہ پسند ہے آپ کے لئے کتنا آسان ہو جائے گا مشکل تو مشکل ہی ہے لیکن اٹلیسٹ آپ کے دل میں ایک اتمنان تو ہوگا کہ میں نے کچھ کیا ہے اور وہ کیا ہے جو میرے نام اعمال میں ایک نیکی میں لکھا جائے عبادت کتنی اچھی ہو جاتی ہے جب گھر صاف ہوتا ہے تو عبادت میں دل لگتا ہے تو اس پہ آپ ایکسرسائز کریں آپ اپنے آپ سے یہ پوچھنا شروع کریں انسان ایک سیلف ٹاک کر رہا ہوتا ہے نا مثلا آپ جاب کر رہی ہیں آپ ارن کر رہی ہیں کیوں آپ ارن کر رہی ہیں وائی مثلا کئی اپنے پروفیشنلز ہوتی ہیں مثلا آپ ڈاکٹر ہیں آپ نے اتنا عرصہ کام کیا کیوں کیا آپ نے گھر میں کنٹریبیوٹ کیا کیوں کیا بس آپ یہ کہا کر اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کیا جو کچھ کر رہی ہوں جو میں آئندہ کروں گی وہ سارا اپنے لئے کر لے وہ سب تیرے لئے بس اللہ تعالیٰ سب آپ کے لئے کر رہی ہوں کیوں اس لیے کہ جب ہم لوگوں کے لئے کرتے ہیں نا پھر کیا ہوتا ہے بعض اوقات وہ دیکھتے بھی نہیں وہ شکریہ بھی نہیں ادا کرتے پھر کیا ہوتا ہے دل ٹوٹتا ہے موڑ خراب ہو جاتا ہے دپریشنل چلے جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے عبادت چھٹ جاتی اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی خساری خسار ہے نا تو ہمارا دین نے ہمیں وہ دنیا دی ہے وہ موٹیویشن دی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم موسٹ پروڈکٹیو انسان رہے اپنی زندگی میں بہت کچھ کر جائیں کوئی ہمیں کچھ دے یا نہ دے it doesn't matter یہ ہمیں کوئی فرق نہ پڑے اس سے کیونکہ ہم سب کچھ اللہ سے مانگتے ہیں اب ایک اور طرح اس کو دیکھیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں reward چاہے دنیا کا یا آخرت کا وہ بڑا ہے یا کوئی بندہ جو ہمیں دے گا بندے سب فقیر ہیں ان سے کیوں توقع رکھیں کہ وہ ہمیں کچھ دیں انہی دے سکتے وہ آپ کی expectation پر پورا اتر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ بیٹ ہیں قرآن کہتا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِفَ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے وہ سو وعدے کریں نہ سو دفعہ کہیں میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا وہ جب کرنے کا ٹائم آتا تو وہ نہیں کرتا پھر آپ نراز ہوتے ہیں پھر آپ غصہ کرتے ہیں پھر آپ frustration میں آتے ہیں آپ نے غصہ کیا image کس کا خراب ہوا چاہے آپ اپنے والد کے سامنے کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کے سامنے بھی آپ غصہ کر رہے ہیں تو آپ کے بچوں کے سامنے آپ کی کیا picture بنی کیون ہے آپ جب انسان غصہ کرتا نا تو مجنون ہوتا ہے اس کی عزت خراب ہوتی ہے وہ یوں نیچے جاتا ہے غصہ کیا آپ کا image خراب ہو گیا کس کی نظر میں صرف جس کے سامنے کر رہے ہیں اللہ کے سامنے بھی آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے نظر آ رہے ہیں جب آپ مو سے غلط غلط باتیں نکال رہے ہیں غصے میں نکالتے ہیں نا یہ بہت analyze کیا سی اس کو کہ جب میں غصہ کرتی ہوں یا غصے کی حالت میں کوئی بات کہتی ہوں تو دیکھ زلط کی بات ہوتی اپنی نگاہوں میں گر جاتی یہ کیا کیا ہے خود ہی guilt آتا ہے نا بعد میں مجھے نہیں یہ کرنا چاہئے تھا یہ کیا کیا میں نے انسان اپنی نگاہوں میں گرتا ہے جس کے ساتھ غصہ کر اس کی نگاہوں میں گرتا ہے اللہ کی نگاہوں میں گرتا ہے حاصل کیا ہو اچھا پھر غصہ آیا کیوں اسی لئے تو آیا کہ میں نے کسی سے unrealistic expectation رکھی تھی اس نے اس کو پورا نہیں کیا لہٰذا میں نراز ہو گئی اب اس کو تو کوئی تکلیف ہوگی یا نہیں لیکن اپنے آپ کو کتنی زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے expectation brings frustration کیونکہ جس چیز پہ ہم بوجھ ڈالنا ہے وہ اس کے قابل ہی نہیں یعنی انسان کو اللہ نے عقل دیا تو عقل تو استعمال کرنے کی چیز ہے تو اگر ایسے مواقع پہ ہم عقل استعمال نہیں کرتے تو وہ کب کریں گے کہ جس بندے پہ میں کوئی بوجھ ڈال رہی ہوں کہ وہ یہ بھی کر دے میرے لیے وہ یہ بھی سوچے وہ یہ بھی کرے کیا وہ اس قابل بھی ہے یا نہیں اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو خود بھی ٹوٹوں گی اس کو بھی ٹوڑوں گی حاصل کچھ نہیں ہوگا اور پھر ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہی بندہ کرے ہمارے لیے why that particular person ہم اسی کے پیچھے کیوں پڑ گئے مسئلہ ہمارے اندر ہے نا کہ ہم نے اس کو اپنی ساری دنیا بنا کے اس کو پوجھنا شروع کیا ہوا this is worship یاد رکھے ایک اور بات جس سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں نا اس سے ہم توقع رکھتے ہیں جب ہم اللہ سے زیادہ کسی بھی انسان سے یا مال سے یا اولاد سے کسی بھی چیز سے محبت کرتے ہیں نا اللہ تعالی ہمیں اسی سے توڑتا ہے اسی کے راستے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تاکہ ہم بھوش میں آئیں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کو ہم اللہ سے زیادہ پیار کریں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے عبادت کی تعریف کیا ہے الخضوب التدلل ما کمال الحب والتعظیم یعنی اللہ کے آگے آجزی کمال حب کے ساتھ یعنی کمپلیٹ محبت کے ساتھ یہ نہیں کہ اچھا اللہ تعالی آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے میں کر لیتے ہیں اللہ اکبر یہ نہیں کمال محبت بہت محبت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ کیونکہ محبت جہاں نا وہ رسپیکٹ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے وہ محبت سچی محبت نہیں ہوتی جس میں رسپیکٹ نہیں ہوتی وہ لسٹ ہوتی ہے کہ ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں ہم صرف وہ پورا کرنا چاہتے ہیں اور جب دوسرا شخص ہماری وہ خواہشات نہیں پوری کرتا ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی سے سچی محبت ہے تو اس میں رسپیکٹ ساتھ ہوگی یعنی اگر آپ نے عبادت کی بے دلی کے ساتھ چاہے نماز ہی ہو نماز کو تو ہمیں عبادت کہتے ہیں کھانا پکانا نہیں عبادت سمجھتے جبکہ کھانا پکانا بھی عبادت ہی ہے تو نماز میں بھی اگر اللہ کی محبت نہیں ہمارے دل میں ہوتی تو پھر وہ نماز کیسی ہوتی ہے بوجھ انہا لکبیرتن اللہ علل خاشین خاشین کون ہوتے ہیں الخضوب التذلل ٹھیک ہے اور کھانا کھلانا ویتعمون تاما اللہ حبیہ کس کی محبت میں کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں تو یہ عبادت ہو گیا نا پھر کھانا کھلانا عبادت بن گیا کیونکہ اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں مسکینم و یتیمم و اسیرہ ٹھیک ہے اب مسکین تو چلو مسکین ہو گیا یتیم یتیم لیکن جو اسیر ہے نا اس کی ڈیفینیشن بہت باست ہے یہ صرف جیل میں رہنے والا نہیں ہے اب مثال کے طور پر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں وہ اسیر ہیں یا نہیں ریسٹرکٹڈ لائف ہے نا ان کی وہ اپنے لیوٹ کے کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ ان کے سامنے جا کے کھانا رکھ دیتے ہیں تو آپ ایک اسیر کو کھلا رہے ہیں آپ اس وقت بوجھ نہ سمجھیں کہ میں اس کے آگے جا کے رکھ رہی ہوں کیا مسئبت میرے پر پڑ گئی ہے سارے لوگ آزاد پھر رہے ہیں میں یہاں بندی پڑی ہوں لیکن اس وقت بھی اگر آپ کا ارادہ لبج ہلا نہیں ہے نا اللہ کی محبت میں نہیں نہ کھلا رہے تو پھر وہ ریوارڈ نہیں ملے گا کھلا تو آپ رہی ہیں کیونکہ کھلانا تو آپ کو پڑے گئی نہیں کھلایا تو مسئلہ ہو جائے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر کام میں چاہے ہم دنیا کا کام کر رہے ہوں چاہے ہم جاب کر رہے ہوں کام کر رہے ہوں گھر کا کام کر رہے ہوں باہر کا ایمین گروسری کر رہے ہوں تافسر کہ میرا تو فرد نہیں بنتا یہ تو میرے ہزبن کو کرنی چاہیے مسئلہ اگر یہی سارا کام یہی تھکاوت یہی سارا کچھ ارادہ اگر آپ کا کچھ اور تھا نا کہ میں جو بھی ہم پیسہ لگاؤں گی جو بھی میں چیز اٹھاؤں گی جو بھی میں گھر لے جاؤں گی جو بھی میں پکاؤں گی جو بھی میں کھلاؤں گی کل ہو لیلہ اس کا ریوارڈ مجھے سارا اللہ سے چاہیے پھر کیا ہوگا درد بھی ہوگی تو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے نا اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا یہ بندہ نہیں دیکھ رہا آپ تو دیکھ رہے ہیں نا اور پلس یہ کہ آپ کے عمال نامے میں یہ سارا کچھ عبادت لکھا گیا اور کیا چاہیے کھانا تھا آپ نے بھی کھایا سب نے کھایا مزہ کیا لیکن سارا کچھ نیکی لکھا گیا قیامت کے دن جائیں گے یہی عمال نامہ آپ کے لئے خوشیوں کا باعث ہوگا اور اگر یہ ارادہ نہیں تھا ارادے کچھ اور تھے تو پھر یہاں بھی کچھ نہیں ملا اور وہاں بھی کچھ نہیں ملا حاصل کیا ہوا صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے نا ہمیں تو زندگی بدل جاتی ہے سوچ بدلے تو زندگی بدلتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم